الخدمت فانڈیشن کے جانب سے سرگودہ میں ڈونرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس میں یتیم بچوں کی کفالت کے لیے 36 کروڑ 5 لاکھ 9 ہزار سزایت کی اتیار جمع کیے گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے میٹر ون نیوز کے نمائندے چودری رحمان جنیت کی اس سپورٹ پر سرگودہ میں الخدمت فانڈیشن پاکستان کے دیرہ تمام یتیموں کو اعلیٰ تعلیم میار زندگی فرام کرنے کے سلسلہ میں ڈونرز کانفرنس کا انقاد کیا گیا اس تقریب کے انقاد کا مقصد آج پہ یتیموں کو درپیش مختلف مسائل کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں میں تعلق رکھنے والے افراد میں الخدمت فانڈیشن کی خدمات کے بارے میں گاہی پیدا کرنا تھا مقررین نے بتایا کہ ایسندو فانڈیشن سرگودہ نے دو سو ساٹھ یتیم بچوں کی کفارت مخیر حضرات کے تعاون سے کر رہی ہے الخدمت فانڈیشن ان کے میار زندگی کے ساتھ تعلیم کو بلند کرنے کے لیے زندرات خوشہ ہے ان ٹونرز کانفرنس میں اہل سرگودہ کی طرف سے چھتیس ٹوٹ پائن لاکھ نو ہزار سے زیاد کی احتیاط جمع کیے گئے اس رقم کو یتیم بچوں کی رائش کھانا اور تعلیم پر خرش کیا جائے گا تقریب میں محروف شہر زاہد فقری نے اپنی شہری پیج کر کے تقریب کو چارچان لگا دی ہے تقریب میں نیشنل ڈریکٹر الخدمو فانڈیشن پاکستان عمر محمود چیمہ صدر الخدمو فانڈیشن شمالی پنجاب رضوان احمد امیر جماعت اسلامی زلسرگودہ میاں ویست قاسم طولہ صدر الخدمو فانڈیشن میاں دلالاک مخیر حضرات اور دیگر لوگوں نے بڑی طبعات میں شرکت کی